زبان جب چلتی ہے تو پھول گرتے ہیں باریں آتی ہیں ٹوٹے وہ دل بیڑ جاتے ہیں اور جب یہ غلط استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کے دانتوں سے ٹکرانے سے شولے پیدا ہوتے ہیں جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں مفرماتے ہیں کہ حرام بندہ اگر کھا لے تو اس کا اثر چالیس دن کے بعد ختم ہو جائے گا اگر حرام بات سن لے تو اس کا اثر ختم نہیں ہوگا اگر حرام بندہ کسی کو بات سنتا ہے تو جب بھی بندہ وہ آنکھوں کے سامنے آئے گا وہ حرام بات جو ہے وہ یاد آ جائے گی اس لئے زبان کی فاضد جو ہے وہ بڑی زیادہ ضروری ہے موخزالی نے مطلب پہتے ہیں جب صبح ہوتی ہیں تو تمام ازاہ جسم کے تمام ازاہ زبان سے کہتے ہیں کہ دوسر سنبھل جائیں غلطی تیری ہوتی ہیں نقصان میں اٹھانا پڑتے ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے بڑی اتیاد کی جائے حلم المولی علی شریف خدا فرماتے ہیں کہ جب تک زبان نہیں کھلتی لفظ زبان پہ نہیں آتے اپنے ہوتے ہیں تو جب زبان کھل جاتی ہے لفظ زبان پہ آ جاتے ہیں پھر پرائے ہو جاتے ہیں پھر وہ تیرے نہیں رہتے ہیں شیخ صدیرا احمد اللہ افرماتے ہیں کہ دوست جو تو راز رکھنا چاہے اپنے قریبی دوست کو نہ بتا اپنے صاحب کو نہ بتا اس لئے کہ اس کے بھی آگے کئی صاحب ہوں گے جساں ہمارے گوہ میں ہوتے ہیں نیوی پی تنور تھی جان دی تنور رہی لوان دی کہ مرسی فانی گال لے ہون تیرے گو تو پردہ کوئی نہیں میرے پتہ تو دست دی بھی نہیں گئی کسی نو اے اپس گال لے کہ کسی کے نا لینا نہیں ہے گا اور جب بیبیوں جمع ہو جاتی ہیں وہ بیبیوں کو ایک دو گل ہی نکال کے پڑے تمہید باندھ کے کہتی ہے کہ کسی کے نا نہ لے آجے گل بڑی پردیا لیے تو وہ چیز جو ہے نا زبان جو ہے یہ اب اگر زبان زبان اگر اچھی بات کرے صدقہ کے لیے کرے نبی کی تعریف کرے اللہ کا ذکر کرے اگر یہ زبان جو ہے وہ برائی طرف آئے تو پھر بڑے زیادہ فتنے ہیں ہمارے ایک دوست نے بڑی عزبات بتائی یہ مقصد کرتا رہتا ہوں کہ کسی بندہ نے کسی کو گل ہی نکال لی تو اس نے مولان صاحب صلی اللہ صاحب بیان فرما رہے تھے اس میں کہہ رہے تھے کہ کسی کے والدین کو گل ہی نہ نکالو جس نے اپنے والدین کو گل ہی نہ نکالو اپنے والدین کو کون گل ہی نکالتا ہے فرمایا گیا کہ وہ جو کسی کے والدین کو گل ہی نکالتا ہے جب آپ کسی کے والد کو گل ہی نکال لیں گے تو وہ جواباً آپ کے والد کو گل ہی نکال لے گا آپ کی والد کو گل ہی نکال لے گا اصل میں آپ نے اپنے والدین کو گل ہی نکال لی اب اس کو گل ہی نہیں نکال لیں گے تو وہ آپ کے والدین کو گل ہی نہیں نکال لے گا تو گل ہی نکال دی اس نے غصے میں آکے اپنے بھائی کو قتل کر دی تائزد بھائی تھا اچھا کیا ہوا کہتا ہے کہ بس قتل کیا تو پھر اس طرح گالی دین راست سنتے ہیں پولیس والوں سے لوگوں سے ساری باتیں تو زبان جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال کیا جائے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچا جائے اور بڑا سوچا جائے کہ میں یہ بات کرنے لگاؤں تو بندہ جب بات نکال بیٹھتا ہے پھر اس کی بات وہ نہیں رہتی تمام ازاد جو ہیں وہ زبان کے پھر تابع ہوتے ہیں اور زبان جو ہے وہ دل کی تابع ہوتی ہے اگر بندے کے دل میں یادِ الٰہی ہوگی تو وہ اللہ کی یاد نکلے گی اس کا دل میں نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے گا اس کا دل میں بری باتوں ہیں کہ زبان کو جائے اور بعض بندہ زبان پر نیک لفظ لے کے آتا ہے تو آستہ آستہ دل کے بھی اثر ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے اس کا حضور غوث پاک سے کسی بندہ پوچھا حضور جو ہے وہ دل پہ ذکر کیا جائے زبان سے لکھا ہے زبان اس لئے ذکر کیا جائے کہ دل سٹارٹ ہو جائے دل سے ذکر اس لئے کہ زبان سے کیا جائے دل شروع ہو جائے دل شروع ہو جائے پھر زبان کی آجت نہیں ہے اس میں دعوت اسلامی والا نے ایک رسالہ بھی لکھا ایک چوپتے سو سو کا تو اس میں بھی لیکن عالم دین کو چاہیے کہ وہ گفت کو کرے کیوں گفت کو کرے گا اس کے موہ سے جو بات نکلے گی وہ قرآن کے نکلے گی حدیث کے نکلے گی جو دلیل دے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شریعت کے بات کرے گا اس سے فیدہ ہے اور عالم دین پتہ ہونے کے باوجود بندہ بات نہ کرے تو اس میں گنگا شیطان ہے اس کے سامنے حرام کام ہو رہا ہے تو وہ کچھ رہے گا اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے موسیقی